ہیلو ٹریڈرز ویلکم تو میں یوٹیوب چینل ایف ایکس ٹارک زیو برنڈ ون امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے اور اچھے پروفٹ میں ہوں گے آج کی ویکلی فورکاست میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ویکلی ٹائم فریم کے اندر ہم دیکھیں کہ مارکیٹ کیا بیہیو شو کر رہی ہے ٹریڈ پلین تو ایز یو جل ہم نے چھوٹے ٹائم فریم میں کرنی ہوتی ہے بھٹ ہم نے بیہیو چیک کرنا ہوت کہ نیکسٹ ویک مارکیٹ بولش رہے گی یا بیہیش رہے گی تو یہ اگر میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مارکیٹ جو ایک اچھی ریجیکشن کے ساتھ جو لاسٹ ویک ہے ایک اچھی ریجیکشن کے ساتھ اوپر کی طرف کلوز ہوئی ہے جو کہ میں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مارکیٹ یہاں سے بولش جا سکتی ہے اگر میں ڈیلی ٹائم فریم کے اندر جا کے دیکھتا ہوں تو وہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کیا شو کر رہی ہے تو یہ ہمارے پاس دیلی ٹائم فریم ہے اب دیلی ٹائم فریم کے اندر بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ایک مارکیٹ کینڈل کلوز ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ایک کینڈل ہے جو کہ یہاں سے نیچے آنے کی بجائے بیرش کلوز ہونے کی بجائے یہ بھی بولش ہی کلوز ہوئی ہے اگر اسی چیز کو دیکھیں یہ ایک بولش انگل فنگ بھی بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور مارکیٹ کا والیم چیک کریں تو اس کینڈل کا والیم جو ہے اس کینڈل کا والیم یہ جو کینڈل ہے یہ کینڈل اس کینڈل کا والیم کم زیادہ ہے جبکہ اتنی بڑی ایک بولش کینڈل لگی ہے اس کا والیم کم ہے جو کنڈکیٹ کر رہا ہے کہ مارکیٹ یہاں پر جو سمارٹ بنی والے ہیں وہ مارکیٹ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں لیکن ایک لیمٹ تک اوپر لے کے جائیں گے اور پھر نیچے پھینکیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کو یہ کہاں تک اوپر لے کے جا سکتے ہیں یہ ڈیلی انگلفنگ بنی تھی اور یہاں پر ایک تھوڑی دیر مارکیٹ نے سسٹین کیا تو اور اچھی اپورڈ موو کر گئی تھی بڑی یہاں پر جا ہے نا یہاں پر دیکھیں تو والیم زیادہ لگے تھے ٹھیک ہے یہاں پر اس کینڈل کا انگلفنگ والی کا والیم کم تھا یہاں پر بھی سیم ایز کام ہے کہ ایک بڑے بڑے والیم لگنے کے بعد ایک چھوٹی والیم کے ساتھ اتنی بڑی ملش کینڈل کلوز ہوئی ہے اچھا جی تو اب ہم فور ایچ ٹائم فریم میں چلتے ہیں کہ فور آور ٹائم فریم میں مارکیٹ کیا شو کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو انیلائز پسند آتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ایک میرا یوٹیوب چینل میں سبسکرائب کر لیں اور بیل آرکون کا بھی بٹن دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو بروقت ویڈیو مل سکے باقی میرے لیول مارک کر لیا کریں ڈیلی فور کاؤسٹ کے لیے آپ دیکھا کریں تو الحمدللہ اچھے لیولز پلے ہوتے ہیں مجھے اچھے ریویوز ملتے ہیں اچھا جی یہاں پر آپ کو فور ایچ ٹائم فریم میں میں دکھا دوں تو فور ایچ ٹائم فریم کے اندر جو مجھے مارکیٹ یہاں پر انٹرنل سٹرکچر تو اس کا بلش ہے اب یہاں پر جو مجھے سپلائے یہاں پر نظر آ رہی ہے نا وہ اس لیول بھی اوپر سپلائی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک لیول ہے جہاں سے مارکیٹ اگر بلش جاتی ہے تو یہاں سے مارکیٹ جو ہے نا بی ارش دوبارہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک لیول ہے یہ ایک بڑا زون ہے بہت یہاں پر ہم اپنی کنفرمیشن کے ساتھ ہی ٹریڈ پلین کریں گے تو یہ ایک لیول دیکھیں کہ ٹوئنٹی فور ففٹی نائن سے ٹوئنٹی فور سیونٹی سکس آرموس ون ففٹی پپ کا ایریا ہے یہ تو یہاں سے ہم مارکیٹ کو سیل پلین کر سکتے ہیں یہ ہمارا سیلنگ زون ہوگا یہ فوریس ٹائم فریم ہے اس کو آپ لوگوں نے مارک کر لینا ہے اور اگر میں بائنگ زون کی بات کروں تو یہاں پر ایک ایفی جی کا ایریا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ایک اس کا جو ہے نا وہ بائنگ زون بنتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ لوگوں نے پلے کرنا ہے یہ ایفی جی کا ایریا ہے ٹوئنٹی آم ٹوئنٹی نائنٹی فور سے ٹوئنٹی تری ایٹی سکس تک کا ایریا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیمانڈ اور سپلائی زون جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ مجھے یہ نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے ان لیولز کو مست مارک کر کے رکھ لینا ہے اب اگر میں بات کرتا ہوں ایچ ون ٹائم فریم میں تو ایچ ون ٹائم فریم کے اندر ہمیں کوئی تھوڑے سی کلیر انس ملے گی کہ مارکیٹ کہاں سے کہاں تک موب کرتی ہے یہ فور ایس ٹائم فریم کے لیول ہیں آپ نے مارک کر لی میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس چیز کو ذرا آپ نے مغور سے دیکھنا ہے میں ایک ٹرینڈ لائن مارک کرتا ہوں یہ ایک ٹرینڈ لائن تھی جس کو مارکیٹ نے بہت اچھی طرح رسپیکٹ دیا تھا ٹھیک ہے جی اور ہم اس ٹرینڈ لائن کے کارڈنگلی کام کرتے رہے ہیں یہاں سے اگر آپ لوگ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا اچھے سے مارک کر دیتا ہوں تو یہ آپ اس ٹرینڈ لائن کو ذرا دیکھیں مارکیٹ نے اس ٹرینڈ لائن کو بہت اچھی رسپیکٹ دی دیکھ رکھی تھی کہ جی جی اس کو بریک کیا اس کا ری ٹیسٹ کیا ہم اگر آپ میری پریویس ویکلی فارکاوس کا آپ دیکھیں تو اسی لیول کو ہی مارکیٹ نے ٹچ کیا جس لیول کو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹرینڈ لائن کا ری ٹیسٹ پلس سپلائی زون ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک ہے جی یہ ایک ایریا مجھے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ٹوینٹی فور فوٹی فائیو سے لے کر ٹھیک ہے جی یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے اب اس کو میں اگر بات کرتا ہوں تو یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو یہ ایک ایریا بنتا ہے یہ یہاں تک ٹھیک ہے یہ اس کا سپلائی زون ہوگا کہ مارکیٹ نے اگر گرنا ہوا تو یہاں سے اس کو بولشنس شو کر کے یہاں تک تو مسٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ٹرینڈ لائن بھی ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس ایریا سے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس کے اندر سپلائی ایریا کے اندر سے ٹریڈ فائنڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے ایویٹنس فائنڈ کرنا سٹارٹ کر دینا ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی ہمیں یہاں سے ایویڈنس پروائیڈ کرتی ہے مارکیٹ ٹھیک ہے تو ہم اس کو سیل پلان کریں جو کہ پہلی سیل ہماری یہاں تھے پلان ہوگی تو یہ ٹوینٹی فور سکسٹین ففٹین کے ایریا تک ہوگی یہاں تک ٹھیک ہے جی اچھا میں یہاں پر بائنگ ایریا بھی آپ کو مار کر کے دے دوں تو یہ اس کا مجھے بائنگ ایریا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بائنگ ایریا ہو سکتا ہے یہاں پر یہ یہ ایک مجھے بائنگ ایریا نظر آ رہا ہے اس میں ٹھیک ہے اب یہ لیول کون سا ہے آپ ذرہ دیکھ لیں ٹوینٹی تری نائنٹی تری سے ٹوینٹی تری نائنٹی نائن تک تیس سو ترانوے سے تیس سو نیانوے تک کا یہ ایریا ہے اب یہاں پر دو فوسیبیلٹیز میں دو شو کرنا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہاں سے یہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے پہلے سے دوبارہ اوپر کو موف کریں یہ پوسیبیلٹی بھی ہے بٹ اس سے زیادہ سٹرانو پوسیبیلٹی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے مارکیٹ جو ہے اپورڈ موف کرے اس ایریا سے ٹرینڈ لائن کو رسپیکٹ کرے ٹھیک ہے جی اس ایریا سپلائر زون کو بھی اپنا ہٹ کرے اور یہاں سے ہمیں کوئی ایویڈنس پروائیڈ کرے اور یہاں سے پہلا سیلنگ زون میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ والا ہوگا ٹھیک ہے جی اس اس کے بعد جو اگلا مارکیٹ کا لیول ہوگا وہ یہ ہوگا ٹوئنٹی فور ہنڈرڈ کا یا آپ یہ ٹوئنٹی تھری نائنٹین کا یہ میں نے فور ایچ ٹائم فریم میں بھی آپ کو مارک کر کے دیا یہی زون بن رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہیں جی یہ اس ویکلی فور کاؤسٹ کے لیول مست مارک کر کر رکھ لینے اگر آپ کو ویڈیو پسند دیئے تو لائک کامیٹ شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے پریمیم میں آنا چاہتے ہیں ہمارے ایک ریسی جیک کرنا چاہتے ہیں ہمارے پریمیم کو جائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گا سکرین پر نمبر پر رابطہ کریں ہم آپ کو فری آف کاؤسٹ بریمیم جائن کروا دیں گے ٹھیک ہے جس کے اندر الحمدللہ ایک ریسی ہے اور پلان میں کر رہا ہوں کہ ہم گولڈ کے علاوہ بھی مزید جو ہے نا وہ میں انیلائز کرنا سٹارٹ کروں تاکہ ہم صرف گولڈ تک ہی نہ رہیں باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند دیئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ